فردوس آشق آوان اس وقت قابینا اجلاس پر بریفنگ دے رہی ہیں ہندوستانی حکومت نے جاری رکھا ہوا ہے کیابنٹ نے شدید الفاظ میں اس کی مضمت کی اور ریاستی جبر اور ظلم و ستم کے خلاف ایک متفقہ ریزولوشن پاس کی اور وزیر اعظم پاکستان نے کیابنٹ کو ان تمام اقدامات سے اگاہ کیا کہ وہ تقریباً ان پانچ ماہ میں ان حد محصوم کشمیریوں کے حقوق کے لیے بین القوامی سطح پہ جہاں ممکن ہو سکا ان اداروں کو تنظیموں کو بین القوامی شخصیات کو اور ڈپلومیٹک کورس میت ہر اس فورم پہ جہاں جہاں اس آواز کو پہنچایا جا سکتا تھا وزیر اعظم پاکستان نے کیابنٹ کو اس حوالے سے تفصیل سے اعتماد میں لیا کیابنٹ نے وزیر اعظم کی کاوشوں کو سراتے ہوئے ان تمام عالمی برادری کے لیڈران انسانی حقوق کی علمبردار تنظیم اور دیگر جو ادارے ہیں بین القوامی ادارے ان سے اپیل کی کہ وہ فلف اور کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی ان زیادتیوں کا ناانصافی کا جبرو ستم کا نوٹس نے کیابنٹ نے نرندر مودی کا جو اقلیتوں اور حصوصاً مسلمان مخالف قانون سازی کے ذریعے استحصال ہو رہے ہندوستان میں اور جس طرح بہارتی سرکار اقلیتوں کو مٹانے کی غرض سے قانون سازی کر کے رس ایس اور ہندویتوہ کے ذریعے ایک نسل پرست اور فستائی ایجنڈے پہ عمل پہ رہا ہے کیابنٹ نے اس کی بشدید الفاظ سے مضمت کی وزیراعظم پاکستان نے چونکہ سال کے شروع میں کچھ ترجیحات تحقیم تھی آج انہوں نے تفصیل سے کیابنٹ کو اپنی ان ترجیحات کے حوالے سے اگاہ کیا اور اس توقع کا اظہار کیا کہ وہ محشت کے اس تحقام کے ساتھ جڑے اوورال انسیٹیوشنل ریفارمز کی طرف پیش قدمی اور اندرونی اور بیرونی محاذ پہ درپیش چیلنجز سے نمبر دز ماہ ہونے کے بعد اس سال ایک مستحکم سال کے طور پہ اس کو ریجسٹر کیا جائے گا اور دو ہزار بیس چوہ ہے انشاءاللہ وہ عوام کی ترقی خوشحالی اور ریلیف کا سال ہوگا اور عام پاکستانیوں کا سال جس میں محشت کے مستحکم ہونے کے فوائد جو ہے وہ عام شہریوں کو منتقل کیے جائیں گے تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں شدید موسم کی ٹھٹرتی سردی کی وجہ سے جو پناہ گاہیں وزیراعظم نے قائم کی اور سڑکوں پر سونے والے افراد کے لیے چھت اور کھانا فراہم کر کے ریاستہ مدینہ کے اس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے جو کافشیں کی کیابنٹ نے اس کو بسراہا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ ہماری یہ پناہ گاہیں اور لنگر خانے جو ہیں یہ پسے ہوئے طبقات کو ان کا حق دلانے کے لیے وزیراعظم کیا جو ان طبقات کے ساتھ محبت درد اور احساس کا رشتہ اس کو تقویت دی جائے گی اور جہاں اگلے سال آغاز میں ہی جو بنیادی ضروریات اشیاء ہیں ان کی سبسیڈائز پرائس پہ رہائیتی نرخوں پہ یوٹیلٹی سٹور میں فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا اور جینوری کے ہی فرسٹ ویک میں وزیراعظم یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے ذریعے جو بنیادی اشیاء خردونوش ہیں جس میں آٹا ہے چاول ہیں چینی ہیں گھی ہیں اور دیگر دالیں وغیرہ ان پہ ایک کمپریہنسیو چھے عرب کی سبسیڈی کا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جینوری میں ہی لاسٹ ویک آف جینوری میں ہی وزیراعظم عام پیسے ہوئے انڈر پرویلیشد مارجنلائزد ڈپرائیوڈ کمیونٹی جو ہے اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری جو ریاست کا فرض ہے وہ اٹھانے جا رہے ہیں اور اس کے لیے فینانشل اسسسٹنس کارڈ کا اجراح کیا جا رہا ہے ایک طرف ایک سسٹیمیٹک میکنیزم کے ذریعے سروے کے مطابق جو ڈیٹا بینک ہے اس میں ہم فینانشل اسسسٹنس اور سپورٹ دیں گے دوسری طرف ان افراد کو ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ان کی صحت کی ضروریات پوری کی جائیں گی اور پھر وہ لوگ جو اس ڈیٹا بینک کے اندر ریجسٹر نہیں ہیں جس میں سڑکوں پہ سونے والے مزدور محنت کش جو ڈیلی بیسیز پہ ڈیلی ویجرز ہیں اور دہاری دار لوگ ہیں اگر ان کو دن میں کام نہیں ملتا تو وہ کم از کم اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے لنگر خانوں کے ذریعے ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی جائے گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے عارضی رہائش کے لیے پناہگاہوں کے ذریعے جو ایک وزیر اعظم کا احساس پروگرام کے اندر ہر شہر کے اندر ملٹیپل پناہگاہیں کھولنے کا عزم ہے اس سوچ کو کیپنر نے پذیرائی دیتے ہوئے اس کا دائرہ کار وسیع کرنے کی ضرورت پہ زور دیا وزیر اعظم پاکستان نے اجلاس میں شگر میلز جو بند ہو رہی ہیں اور گھنے کے کاشت کاروں کو مشکلات کا سامنا ہے اس پہ بھی تفصیل سے بات کی اور ایک اکنومک سپیشل کمیٹی سے انہوں نے کارٹن کی سپورٹ پرائیس گھنے کی سپورٹ پرائیس اور پھر مارکٹ میں چینی کی قیمت کے حوالے سے تمام حقائق جو ہے ان کو جاننے کے لیے کل ایک ہماری پرائیس ریویو کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور وزیراعظم اس کو چیئر کریں گے اور صوبوں سے اس حوالے سے تفصیلات اکٹی کی جا رہی ہیں کیابنٹ نے جو باقاعدہ ایجنڈا کا غاز کیا تو ایجنڈا نمبر ایجنڈا ایکتصادی رابطہ کمیٹی جو 23 دسمبر کو اس کا اجلاس ہوا اس کے فیصلوں کی کیابنٹ نے تو سیکھ کی ایجنڈا نمبر ٹو جو تھا وہ جو کہ نیپرا ایکٹ میں ترامیم کی سفارش کی گئی تھی ان ترامیم میں کچھ ٹیرف کی ڈیٹرمنیشن کے حوالے سے سکم تھا جس کو کیابنٹ نے دوبارہ ایسی سی کے پاس بھیجا ہے کہ وہ بل کی منظوری دی کیونکہ یہ چار اصوبوں میں اس کے کیمپس کھولے جائیں گے نیشنل کالج آف آٹس کے اور یہ کالج سے انسیچیوٹ میں بدلنے جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر فن اور فن کار جو ہے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ اور اوورال ان کو دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ہاں ماہاں کیا جائے کیابنٹ نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی فنانشل اسیسمنٹ رپورٹ جو 2008 کی ہے اس کی شاید کی بقاعدہ منظوری دی کیونکہ یہ کوڈل فارمیلیٹ ہے اور اس رپورٹ کو آل دو کہ وہ ویب سائٹ پہ ہے لیکن اس کو بعض عابطہ کیابنٹ سے اپروو کروانا ضروری تھا تو آج کیابنٹ نے اس کی منظوری دی ایجنڈا نمبر فائیو میں ناروی سے جو نارویجین سٹیزن ہے محمد عویس اس نے وہاں ریپ اور گریلو تشدد کے سنگین الزامات کے بعد پاکستان وہ واپس آیا کمینا نے فیستہ کیا ہے کہ اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کے ذریعے معاملے کی انکوائری کرائی جائے کیونکہ وزارت داخلہ کو ریلیونٹ ملک کی طرف سے ایک ریکویسٹ تھی جس کو کیابنٹ کے ذریعے انٹرٹین کیا گیا اسی طرح سہیل احمد خان جو برطانی حکام کے حوالے سے جو گورنمنٹ ایف بریٹش گورنمنٹ انہوں نے قتل کے مقدمے میں ملوث سہیل احمد خان کے مجیسٹریٹ کے ذریعے معاملے کو انکوائری کے ذریعے حل کرنے کا جو ان کی ریکویسٹ تھی کیابنٹ نے آج اس کو انٹرٹین کرتے ہوئے یہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جو فرسٹ کلاس مجیسٹریٹ بھی ہیں یہ معاملہ ان کے سپورت کر دیا ایجنڈا نمبر سیون میں کیابنٹ نے محمد حاشم رضا کو چیف ایگزیکٹیف آف سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز تائنات کرنے کی منظوری دی ایس ایمی سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ جو معیشت کے پیئے کے ساتھ جوڑا یہ سیکٹر جو ہے جب یہاں ایس ایمی آپ کی چلیں گی تو محنت کش مزدور کے گھر کا چولہ چلے گا تو یہاں چونکہ ایک سی او تائنات نہیں ہو رہا تھا پینڈنگ تھا آج کیابنٹ نے اس کی بازابتہ منظوری دی تا کہ اس سیکٹر کو زیادہ فال اور عام کاروباری افراد کے لیے ایک صحت مند رجحان جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکے جو کیابنٹ کا ایجنڈا نمبر آٹھ تھا یہ آپ کی ایک سال کی حکومت کی جو اقتصادی اشاریوں پہ ایک تفصیلی بریفنگ تھی کہ ایک سال میں حکومت نے کیا کھویا کیا پایا ملک کو کہاں کہاں چیلنجز تھے اور اس کو ہم نے کس طرح آورکم کیا اس میں وزیر عظم پاکستان کو منسٹر پلاننگ عصد عمر صاحب نے بریفنگ دی اور تفصیل سے تمام اکنامک انڈیکیٹر شیئر کی ہے جس پہ کرنٹ اکاؤنٹ حسارے میں پچھلے سال کے مقابلے میں 73% بہتری آئی ہے ٹریڈ بیلنس میں 40% کمی آئی ہے اور پچھلے سال ٹریڈ بیلنس جو تھا وہ 13.4 ڈالر تھا جو کہ مالی سال 2019 20 میں اب کبینہ کو بتایا گیا کہ برامدات میں 4.7% اضافہ دیکھنے میں آیا اور گزشتہ مالی سال میں دادو شمار جو تھے وہ 9.5 ارب ڈالر تھے جو کہ اب تک 10 شارعہ 3 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں برامدات گزشتہ سال 2018 19 میں 23 شارعہ 2 ارب ڈالر تھی جو کہ اس سال تک اب 18 اشارعہ 3 ارب ڈالر ہیں کیابنٹ کو بتایا گیا کہ سرویسز ٹریٹ بیلنس میں 6.6% بہتری آئی ہے اور ترسیلات زر گزشتہ سال کی سطح پر ہیں جو کہ اب تک 9.3 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں فورن اکس ساتھ جو ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 17 فیصد اضافہ ہوا ہے پابلک سیکٹر ڈولمنٹ پروگرام کی مد میں اب تک 87 ارب خرچ ہوئے ہیں اور وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ جو اگلا پہلا کورٹر ہے اس سال کا اس میں پابلک فٹنگ پہ جو 700 ارب کا پی ایس ڈی پی ہے اس کو خرچ کیا جائے جس میں صبح ہی حکومتوں کو جو فنڈ ٹرانسفر ہوئے ہیں ان سے بھی ریپورٹ لی جائے کہ اب تک انہوں نے اس سلسلے میں کتنے پروجیکٹ جو ہیں ونیشیڈ کی ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کی ہے ریئل سیکٹر پہ بھی بریفنگ کے دوران یہ بتایا گیا کہ ایکسٹرنل فسکل سیکٹر میں آنے والی جو بہتری ہے اسے ریئل سیکٹر پہ مصبت اثرات روح ہوئے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے بتایا گیا کہ بارہ سو سٹھ سٹھ یعنی 1268 پرسنٹ بہتری واقعہ ہوئی ہے جو ایٹین نائنٹین میں غیر ملکی سرمایہ کاری محض ایک سو سنتالیس ملین ڈالر تھی جو بڑھ کے دو ہزار چھے ملین تک پہنچ چکی ہے اور یہ تمام جو انڈکیٹر ہے وزیر اعظم نے دو ہزار بیس کو معیشت کے استحقام کا سال قرار دیتے ہوئے اس سزم کو دھرایا کہ یہ جو معاشی انڈکیٹر میں ہونے والی بہتری ہے اس سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اگلے سال کے اوائل میں ہی ایس انیشیئیٹیو لائے جائیں تاکہ معیشت کے اندر ہونے والی بہتری جو اصل کسٹوڈین ہے اس ملک ہے وہ پاکستان کے عوام جو ہیں تک وہ فائدہ پہنچ سکے وزیراعظم نے اوورال کفالت پروگرام احساس پروگرام اور غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو پسے وے طبقات کے لیے جاری انیشیئیٹیو ہیں ان کی بیرفتار کو تیز کرنے کی ہدایات جاری کی ایجنڈا نمبر نائن جو ہے اس میں شاہد سلیم خان کو مینیجنگ ڈریکٹر چیف اگزیکٹیو آفیسر آئل اینڈ گیس ڈیولمنٹ کمپنی لیمیٹڈ تائینات کرنے کی منظوری دی ایک دفعہ پھر کیابنٹ کی میٹنگ آہ کی آغاز سے پہلے ایک اوورال نیب آرڈیننس نیب لاز اور جو اس کے ساتھ جڑے بہتری کے روڈ میپ ہیں اس پہ تفصیل سے بحث بھی ہوئی مہمبران نے اپنا نکتہ نظر بھی کیابنٹ کے سامنے پیش کیا اور وزیر اعظم نے بزنس کمیونٹی کو ڈریس کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اس عظم کو دھرایا کہ انہوں نے نیب آرڈیننس کے ذریعے ان کے راستے کے کانٹے چنے آئے کہ سرمایہ کار آگے بڑھے اور ملک میں انویسٹمنٹ کریں کیونکہ جب انویسٹمنٹ آئے گی تو جابز آئیں گی جابز آئیں گی تو ویلت کرییشن کے ساتھ جڑا سنت کا پیہ جب جلے گا تو لوگوں کی قوتیں خرید بڑے گی مہنگائی کم ہوگی اور ملکی معیشت درست سمت پہ رواندوان ہوگی آپ سب کو بہت شکریہ جی اور رواندوان کھانے اور کی تصویر آئے تو اس پہ آپ کی کبینہ کیا کرتی ریاست میں ایسے ہوتا ہے یا پرانی موسیقی دیکھیں یہ سناولہ صاحب نے جو بات کی تین پروگرام ہے کفالت پروگرام ایک علاہدہ پروگرام ہے جس کے اندر ریاست جو ہے وہ کفالت کی ذمہ داری لیتی ہے اس کی اپنے فیملی میمبر کی بچوں کی ایجوکیشن ہیلتھ اس کو چھوٹے کرزے دے کہ آپ نے اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے بجائز کے آپ ان کو بکاری بنائیں یا آپ ان کو فیڈ کریں آپ تحت وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا کاروبار کریں اور اس سے اپنی انکم جنریٹ کریں اور اس کو سسٹین کریں اور وہ سارے الہدہ الہدہ پروگرام ہے جن کو احساس پروگرام کے تحت جو پروگرام لانچ ہوتا ہے آپ کو یہاں اس کی بریفنگ دی جاتی ہے جو ہی یہ فائنل شیپ میں سامنے آئے گا آپ کی بریفنگ کا انتظام کر دیا جائے گا جو دوسرا آپ کا انویسٹمنٹ یہ فنانش خصوصی طلاعات و رشات ڈاکٹر فردوس آشق آوان صاحبہ کابینہ اشلاس پر بریفنگ دے رہی ہیں اور اس